سورہ نساء پہلا ایک میہ بیوی کے تعلق کے حوالے سے ایک سوال تھا پھر منافقین کے حوالے سے اب اہل کتاب کا ایک سوال نقل ہو رہا ہے اہل کتاب کہتے ہیں کہ اے نبی تم سے مطالبہ کرتے ہیں ان پر ایک کتاب نازل کرو قرآن کو علاوہ آسمان سے ایک کتاب نازل کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو جاننے کے لیے ان اتنا مطالبے کرتے رہتے تھے ماننا تو تھا نہیں ان کی ساری صلحیتیں صرف مطالبہ کرنے میں صرف ہوتے تھیں تو یہ ایک اور مطالبہ ہے ان کا کہ یہ قرآن جو آرہا ہے اس کو نہیں مانیں گے ہم ایک کتاب برہائراز ہم پر نازل کر کے دکھائیں تو اس پہ اب اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکا ہے فرماتے ہیں کہ یہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑی چیزیں مانگ چکے ہیں کہنے لگے ان سے ہمیں اللہ کو سامنے لاکے دکھاؤ ان کے اس مطالبے پہ کھڑک نے انہیں آ لیا پھر ان کا معاملہ یہ تھا کہ موسیٰ جب کوئی تور پہ گئے تو انہیں بچڑے کو معبود بنا لیا یہ ان کے جرائم کا ایک کر کے ذکر ہو رہا ہے تور کو ان پہ بلند کر کے ان سے جب تورات دی گئی تو اہب لیا گیا تھا پھر ان کو یہ تلقین کی گئی تھی کہ جب آپ کو یاد ہوگا سورہ بکرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ شہر میں جب داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تو وہاں انہوں نے الفاظی بدل دیا تھے پھر وہاں جا کے خوب بدکاریاں کی تھی پھر ان کو حکم دیا گیا تھا کہ سبت کا جو دن ہے اس کے معاملے میں کوئی زیادتی نہیں کرنا بلکہ جو احکام دیئے گئے ہیں ان کی پابندی کرنا اور ان تمام امور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا مضبوط اہد لیا تھا لیکن ہر دفعہ یہ اہد کو توڑتے رہے ہیں اور اس واسطے ان کے احشکنی کی بنا پہ اللہ کی آیات کے کفر کی بنا پہ اور نبیوں کے قتل کیے جانے کی بنا قتل کرنے کی بنا پہ بغیر کسی حق کے اور ان کے سکھول کی بنا پہ کہ ہمارے دل جہاں غلافوں میں محفوظ ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان پہ مہر لگ دی ہے ان کے کفر کے سبب اب یہ تھوڑوں کو چھوڑ کر ایمان نہیں لانے کے ان کے کفر کے سبب اور مریم علیہ السلام پر ان کی بہتان عظیم کے سبب اور ان کے سکھول کے سبب کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا یہ ان کے جرائم ہیں اور پھر اس کے بارے میں تو اللہ نے رکھ کے واضح کیا ہے کہ ان کی غلط فہمی ہے کوئی قتل نہیں کیا کوئی سلیب نہیں دی معاملہ بالکل مشتبہ تھا ان کے اوپر اور یہ جو عیسائی ہیں جو اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں یہ بھی شک میں پڑے ہیں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے صرف اپنے وحام کی پیروی کر رہے ہیں انہوں نے یقین انہوں نے قتل نہیں کیا اللہ نے انہیں اٹھا لیا تھا اور اللہ زبردس بھی ہے اور حکمت معلوی ہے تو ان سارے جرائم کی بنا پر ان پر لانت ہو چکی ہے یہ مطالبے کرتے رہیں گے یہ ایمان نہیں رہیں گے اور آخر میں ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ ان میں سے کوئی نہیں ہے اہل کتاب میں سے مگر وہ کہ اپنی موت سے پہلے اس قرآن کو وہ مان لے گا ماننے سے مراد ایمان لانا نہیں ہے بلکہ یقین کر لے گا ایک ایمان ہوتا ہے جو بلا تصدیق قلب کیا جاتا ہے یعنی حقیقت اتنی واضح کہ اس کا انکار ہوئی نہیں کر سکتا تو یہ وہ پیشگو یہ جو کی جا رہی ہے کہ اپنی موت سے پہلے یہ سب دیکھ کے جائیں گے اور قیامت کے دن پھر یہ قرآن ان کے خلاف گواہی دینے والا بنے گا یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں فیصلہ ہے اور پھر ان کے جرائم کا سلسلہ بھی جاری ہے کہ ان کی انہی حرکتوں کی بنا پر جو حلال چیزیں ان کے لئے تھیں وہ حرام کر دی گئی اور ان کے جرائم کی بنا پر جو اس میں لوگوں کو اللہ کی راست روکنا ہے اور ان کے حرام خوری یعنی سوت خوری کی بنا پر حالانکہ ان کو اس سے روکا گیا تھا اور اموال باطل لوگوں کے اموال باطل طریقے سکھانے کی بنا پر ان سب امور کی بنا پر ان پر لانت کی گئی ان کے لئے سزا اور قیامت کے دن ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا یہ ان کے جرائم ہیں جو اللہ تعالیٰ گناہ رہے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ تم مانگ رہے ہو ہم سے کتاب کہ آسمان سے تم پر نازل کریں کبھی اپنی تاریخ میں دیکھائیں تم کرتے کیا رہے ہو جب کبھی تمہارے ساتھ ہدایت کا معاملہ کیا گیا ہے تم نے یہ رویہ اختیار کیا اور ہم آخری موقع تمہیں دے رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ تم اسے مانو تم پھر اسی مطالبے کے اوپر کھڑے ہوئے ہو تو یہ اس پر ایک بڑا سخت ہے تبصرہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے پھر یہ واضح کیا کہ یہ کس بنیاد پر کتاب مانگتے ہیں ہم تو جس طریقے سے نبی تم پہ وحی کی ہے ہم نے اس سے پہلے سب جانتے ہیں نوح پہ نبی کی وحی کی ہے ہم نے اس سے پہلے کے جو اس کے بعد کے جو نبی تھے ان پہ وحی کی ہے ہم نے ابراہیم پہ وحی کی ہے اسماعیل پہ عساق پہ یاکوب پہ ان کی اولاد پہ عیسیٰ پہ عیوب پہ یونس پہ حارون پہ سلمان پہ ان سب پہ ہم نے وحی کی ہے دعوت کو ہم نے کتاب دی ان سارے رسولوں پہ جن کا قصہ ہم نے سنا چکے ان سے پہلے ان پہ وحی کی بہت سے رسول ایسا ہیں جن کا قصہ نہیں سنایا ان پہ بھی وحی کی موسیٰ سے ہم نے کلام کیا تو یہ یہودیوں کو کیا معلوم نہیں ہے یہ پہلی دفعہ وحی اتر رہی ہے ان کو نبوت کی پوری تاریخ معلوم ہے اسی طریقے سے وحی اترتی رہی ہے ایسے ہی کتابیں آتی رہی ہیں کس طرح مطالبہ کرتے ہیں یہ نہیں مانتے تو نہیں مانیں اللہ نے بہرال گواہی دے دی ہے کہ جو اس نے نازل کیا ہے وہ اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے یہی گواہی فرشتہ دے رہے ہیں اور اللہ ہی کی گواہی کافی ہے نہیں مانتے تو نہ مانیں ان کو چھوڑو پھر اس کے بعد یعنی یہ گفتگو کیا ہو رہی ہے یہ بنی اسرائیل کے جرائم ہیں یہود کے جرائم ہیں اور اس کے بعد ساتھ میں اب عیسائیوں کو بھی لے لیا ہے اور یہ فرمایا کہ اے اہل کتاب دیکھو اپنے دین میں تم غلومت کرو اور اللہ پر حق کے سوا کچھ اور منصوب نہ کرو مسیح ابن مریم اللہ کے رسول تھے اللہ کا کلمہ تھے جو انہوں نے مریم کے طرف الگا کیا وہ اس کی روح تھے تو بس تم ایمان لاؤ اللہ پہ اس کے رسولوں پہ اور دیکھو یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے باز آ جاؤ یہ تمہارے لئے بہتر ہے اللہ تو ایک ہی ہے وہ پاک ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا بیٹا ہو اس کا ہی تو ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور اللہ ہی کارساز ہونے کے لئے کافی ہے یہ ہے توحید کی دوسری دلیل اس کو سمجھنے یہ کیا چیز ہے توحید کی پہلی دلیل ہم نے پڑی تھی وہ دلیل یہ تھی کہ جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے جو پال رہا ہے جو کھلا رہا ہے جو پلا رہا ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی شاہی ہے یہ پہلی دلیل تھی اب دوسرے دلیل قرآن یہ دے رہا ہے اور یہ بہت ریپیٹ ہو گئی کہ پروردگار ہے کون وہ مالک مطلق ہے قادر مطلق ہے کسی کا محتاج نہیں کسی کا ضرورت مند نہیں تو یہ بتاؤ اس سے کسی شریک کی کسی بیٹے یا بیٹی کی ضرورت کیوں پیش آئی اس دنیا میں جب ہم کوئی شراکت کا معاملہ کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے ہم سارا سرمایہ خود نہیں لگا سکتے ہیں آدھا ایک شخص لائے آدھا دوسرا لائے ساری نگرانی خود نہیں کر سکتے ہیں تھوڑا وقت ایک صاحب دیکھیں گے تھوڑے وقت دوسرے صاحب دیکھیں گے اچھا سارا رسک خود نہیں لے سکتے اس لئے کچھ سرمایہ ایک نے لگایا کچھ نے اپنا سرمایہ لگایا اگر ڈوبے تو سارا سرمایہ ایک جگہ نہ ڈوب جائے یہ بتاؤ کہ اللہ کو اس میں سے کونسا حضور درپیش ہے وہ تو پیچھے دیکھ چکے ہیں ہم کے نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند ہوتی ہے اس کی کرسی ہاوی ہے وہ سب نگرانی کرتا ہے تھکتا نہیں ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کسی کا محتاج نہیں ہے وہ اپنی ذات میں قائم ہے سب کو زندہ رکھے ہوئے ہیں سب کچھ کسی کی ملکہ جو یہاں پہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اسی کی بادشاہی ہے تو اس کو شریک بنانے کی ضرورت کیا ہے جب وہ معاذ اللہ رات کو سو جاتا ہے کہ اس کا بیٹا ایک آکر رات کو نگرانی کرے گا اس نے بتا دی ایسی تو کوئی بات نہیں کیا اسے اونگا جاتی ہے کہ ان لمحوں میں اس کے آرام کے لمحوں میں اس کی بیٹی نگرانی کرے گی دنیا کی اس میں سے کیا حضور ہے جو اسے درپیش ہوتا ہے یا تو اس کے مطالق تم ثابت کرو وہ قرآن نے بتا دی سبحانہ وہ پاک ہے ایسی ہر چیز سے پاک ہے اور اس بات سے بھی پاک ہے اس کا کوئی بیٹا ہو اسے اپنی کنٹینیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے انسان تو مر جاتا ہے اس لئے بیٹا چاہیے اس لئے بیٹی چاہیے ہوتی وہ زندہ ہے ہی اللہ ی موت وہ کبھی نہیں مرتا اسے کیا ضرورت ہے تو یہ بتاؤ کہ اس کو کسی شریک کی اس کو کسی بیٹے کی اس کو کسی بیٹی کی کیا ضرورت لگا ہے پہلے یہ بتاؤ بعد میں دعویٰ کرو تو یہ قرآن نہیں یہ دلیل ہے جو بار بار ریپیٹ ہو جی رہی ہے مشرقین کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عیسائیوں کے حوالے سے بزہد کی ہے پھر اب یہ صورت کے اختتام پہ ایک سوال ہے جو لوگ کر رہے ہیں سوال ان کا یہ ہے کہ لوگ فتوہ پوچھ رہے ہیں کہ نبی تو تم بتاؤ نے کلالہ کے بارے میں کلالہ وہ صورت نصہ کے شروع میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ رشتہ دار یہاں پہ مراد ہیں جو نہ اصل میں ہو نہ فراہ میں اصل سے مراد یہ ہے کہ پیرنٹس میں سے کوئی نہ ہو باپ نانا نانی دادہ دادی فراہ کا مطلب یہ بیٹا بیٹی نواسہ نواسی پوتا بوتی اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہوتیں بھائی بہن چچا تایا خالہ پھپی یہ کلالہ رشتہ داری ہوتیں جن سے اصل اور فراہ کا تعلق نہ ہو قرآن دو تین اس کے معنی ہوں لیکن قرآن ان معنیوں میں آپ اسے استعمال کر رہا ہے تو وہ سوال یہ کر رہا ہے یہ حکم پیشہ دیا جا چکا تھا سورہ نسام اجمالی طور پر کہ اگر کوئی شخص مرتا ہے اور اس کے ہاں اولاد نہ ہو تو پھر جو بھائی بہن ہیں وہ اولاد کو رپلیس کر دیتے ہیں وراست میں تو اب یہ اس کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے اور اس کے ہاں اولاد نہ ہو اور اس کی اگر ایک بہن ہے تو اس بہن کو آدھا ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا اور اگر وہ اپنی بہن کا وارث ہو رہا ہو اور بہن کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہیں تو پھر اس کے لیے یعنی یہ بات کہی جاری ہے وہ کل کا کل اس ترکے کا وارث ہوگا اگر وہ ہی اپنی بہن کا وارث ہے ایک ہی بھائی ہے تو کل کا کل ترکے کا وارث ہوگا اگر بہن کے ہاں کوئی اولاد نہیں اگر مرنے والا آدمی اس طرح مر رہا ہے کہ کوئی اولاد نہیں ہیں اور صرف دو بہنیں ہیں تو پھر ان کے لئے two third ہے آپ کو یاد ہوگا بیٹیوں میں بھی یہ قانون تھا کہ بیٹی اگر ایک ہے تو آدھا ملے گا دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو ان کو two third ملے گا اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر بھائی بہن اس طریقے سے ہوں کہ مرد بھی ہی عورتیں بھی ہیں تو پھر اصول یہ ہے کہ مرد کو دو عورتوں کے برابر وہ میں نے کل بتایا تھا یہ آپ دیکھ لیے exactly وہی ذابطہ ہے جو بیٹے بیٹیوں کے لئے ہے تو اس کو اللہ تعالی نے یہاں پہ بیان کر دیا اب یہ سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے سورہ نساء کے ساتھ کی یہ سورت ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ عبات مسلمہ پر اللہ تعالی اپنی نعمت پوری کر چکے ہیں اور ان شریعت دے کے ہدایت دے کے اس کی تکمیل کر کے اور ان کے ساتھ آخری مرتبہ انسانیت کے ساتھ آخری مرتبہ وہ کلام بھی کر رہے ہیں وفاداری کا اہد دے رہے ہیں تو یہ اس لئے اہمیت ہے کہ آخری دفعہ آسوان میں جب زمین سے کلام کیا ہے تو اس طریقے سے وفاداری کا اہد لیا ہے اس کی تفصیل کرتی ہے اس کا پہلا حصہ آیت ایک سے چالیس تک ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ شریعت کے تکمیل ہو گئی تفصیل ہو گئی یعنی آسان کر دی گئی ہے آخری مساق لیا جا رہا ہے اور اس سے پہلے جن امتوں سے میساق لیا گیا تھا جب انہوں نے اس اہد و میساق کو توڑا تو ان کے ساتھ کیا ہوا یعنی اگر تم توڑو گے تو تمہارے ساتھ بھی کچھ ہوگا اور ہو رہا ہے یعنی یہ تو کوئی اس کے لئے تو آدھار آدمی آنکھیں کھولے تو نظر آ جائے گا اسے اس صورت کا آغازی ہی سے ہو رہا ہے اہل ایمان اللہ کے ساتھ دو اہد و ایمان تم نے کیا ان کو پورے کرو یعنی یہ کون سے اہد و ایمان مراد ہیں خاص طور پر جو شریعت کے زمن میں وہ جو ہے سمینا و اتانا جو جو شریعت کا حکم ہے اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم اگر مسلمان کہتے ہیں تو ہم ایک اہد میں بندے ہوئے ہیں اور اس اہد کے تہہد ہم سے یہ تقاضہ ہے کہ ہم وفاداری کریں یہ ایک مختصر سی تمہین ہے اس کے بعد فوراں اب اصل مضمون پہ آ گئے ہیں وہ یہ کہ تصحیل کا مضمون ہے آسانیہ کی جا رہی ہیں تمہارا لیے سارے وہ چوپائے جو مویشیوں کے قسم سے ہیں سب حلال کر دیئے گئے کوئی اس میں اگزیمشن نہیں جو اگزیمشن ہے واقعے وہ تلابت ہم کر کے بتا دیں گے نیچے آ رہے ہیں اس میں اگر کوئی استثنہ ہے دوسرا وہ یہ کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو پھر ان کا شکار نہ کرو آدربائی سارے تمہارے لیے مویشی جو ہیں چوپائے ایک قسم کے مویشی وہ جائز ہیں پھر دوسری بات جو تنبیئے اللہ تعالی نے کی ہے وہ یہ کہ تمہیں جو ریائت جب دی جا رہی ہیں اس کی نتیجے میں ایسا نہ ہو یعنی اوپر کہا گیا ہے نا کہ حالت احرام میں شکار نہ کرو تو اسے تنبیئے کی جا رہی ہے کہ یہ جو اللہ کی شاعر ہیں ان کو حلال مٹھا رہا ہو شاعر شعیرہ لفظ ہوتا ہے جس کی جمع شاعر ہے شعیرے کا مطلب ہوتا ہے علامت یعنی کچھ چیزوں کو بعض بڑے بڑے حقائق کی نشانی بنا دیا گیا بیت اللہ الحرام اللہ کا گھر اب اللہ تعالیٰ تو نہیں رہتے ہیں وہاں پر لیکن ایک نشانی بنا دیا گیا ہے کہ ہم جب وہاں جاتے ہیں تو گویا کہ ہمیں نفسیاتی طور پر احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مل رہے ہیں تو یہ شعیرے کا مطلب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ایک ہم نے بات کہی ہے باقی بھی جتنے شاعر ہیں اس کو حلال مٹھا رہا ان کی حرمت کا خیال لکھنا اس کے بعد ان کی لسٹ دی گئی ہے اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے تمہیں مسجد حرام سے رکھا گیا تو ان لوگوں کی اب دشمنی تمہیں زیادتی کرنے پر امادہ نہ کریں حصول مسلمانوں کا کیا ہے وہ یہ ہے کہ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کریں اور برائی کے کاموں میں حق تلفی کے کاموں میں زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کریں اور اللہ سے مسلمانوں کو ہمیشہ ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والے ہیں پھر وہ جو ماہ اطلاب کہا گیا آتا ہے ایکزیمشن کیا ہے حرمت کن چیزوں کی ہے مردان نہیں کھا سکتے خون خندیر کا گوش ہے غراللہ کے نام پر پکارا گیا ہے گلہ گھوٹ کے جو مرا گیا ہے چوٹ کھا کے جو مرا ہے گر کے جو مرا ہے سینگ لک کے جو مرا ہے جس کو کسی درندے میں پھار کھایا ہو اگر مرنے سے پہلے زبا کر لیا تم نے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ بھی ناجائز ہے کسی اسطان پہ کوئی جانور زبا ہوا ہو وہ بھی ناجائز ہے اس کا گوش ہے کہ تم جوہے کے تیروں سے تقسیم کرو یہ بھی ناجائز ہے یہ سب فسق کے کام ہیں تو کفار مایوس ہو گئے تمہارے دن سے ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو پورا کر دیا ہے اور تم پہ اپنی نعمت تمام کر دیا ہے اور اسلام کو بحثی سے دین تمہارے لئے پسند کر لیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بات بیان کر دیا باقی انہوں نے ریایت دی دی یہ کوئی شخص اگر مجبور ہو جائے اور گناہ کی طرف مائل نہ ہو بھوک کے ہاتھ ہو تو پھر وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے اس کی تو اللہ تعالیٰ نے ریایت دھمیشہ سے دی ہے پھر ایک سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ وہ جو درندے پھار کھا کے کھاتے ہیں اس کو ناجائز قرار دیا ہے تو یہ جو ہمارے شکاری جانور ہیں جن سے ہم شکار کرتے ہیں وہ بھی تو یہی کرتے ہیں تو اس کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ تیبات ساری حلال ہیں اور ان جانوروں کو شکاری جانوروں کو تم اللہ کے سکھائے ہوئے علم میں سے سکھا کر اگر صدھاتے ہو تو پھر جو یہ جانور تمہارے لئے روکے رکھیں یعنی خود نہ کھائیں تو پھر تم ان کو کھا سکتے ہو شرط یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کے ان کو چھوڑا کرو اور اللہ سے ڈرو اللہ بہت زلدی حساب لینے والا ہے پھر اگلی بات تمہارے لئے ساری پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لئے اہل کتاب کا کھانا ان کا کھانا تمہارے لئے تمہارا کھانا ان کے لئے سب جائز ہے مشرط یہ کہ ان شرائط کو وہ پوری کر رہے ہوں یہ نہیں کہ آپ کو دستخان پر سور کا گوشت رکھ دیں اور آپ کہیں کہ اللہ میں نے تو اجازت دے رکھی ہے نہیں ان حدود کے ساتھ کھا سکتے ہیں مسلمان پاکدابن خواتین اور غیر مسلموں کی یعنی اہل کتاب کی پاکدابن خواتین ان سے بھی شادی کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کا جواز دے دیا آپ کو یاد اگر مشرقین سے منع کیا تھا تو اس میں سے ایک ایکسپشن یہ دیا ہے کہ اہل کتاب سے کر سکتے ہیں اور یہ واضح ہے کہ یہ اس وقت کا حکم ہے جب دین اسلام غالب تھا اور یہ امکان تھا کہ شادی کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے عرصے میں وہ خاتون مسلمان ہو جائے گی معاملہ اس کے برقس ہو تو یہ حکم نہیں رہنا چاہیے پھر اگلہ حکم عبادات سے مطالق ہے کہ نماز کے لئے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو دھولیا کرو اپنے ہاتھوں کو اپنی کوہنیوں تک اپنے سر کا مساہ کر لیا کرو اپنے پیروں کو ٹکنے تک دھولیا کرو اگر تم ناپاک ہو تو نہاں کے پاک ہو جائے کرو اگر مریض ہو اگر سفر میں ہو تم میں سے کوئی شخص بیت الخلا سے آیا ہو تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو تم نے اس وقت اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پھر پاک جگہ تلاش کرو پاک مٹی سے تم مساہ کر لو ہاتھ کا اپنے چہرے کا اور اللہ تعالیٰ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اپنی نعمت تم پہ امام کرے رکھے تم شکر گزار بن جاؤ اور یاد رکھو جو نعمت اللہ نے تم پہ کی ہے اور اس اہد کو جو تم سے اس نے باندھا ہے وہ اہد کیا ہے اس قل تم سمیں نہ مواتانا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مان لیا اور اللہ سے ڈرو اللہ دلو کے حال کو جانتا ہے یہ وہ اہد ہے محترم خواتین و حضرات جو صحابہ اکرام سے لیا گیا تھا اور میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ پوچھتے ہیں نا مسلمان کی ڈیفینیشن کیا جب تک آدمی یہ اہد نہیں بانتا وہ اسلام کے دائرے میں آتا ہی نہیں مسلمان کی حقیقی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ جب اللہ سے وفاداری کا اہد باندے گا تب اس کے وہ حقوق قائم ہوں گے جس کا مسلمانوں سے وعدہ کیا گیا ہے ایک آدمی نے یہ اہد باندے ہی نہیں اس سے پتا ہی نہیں کہ ان کے مطالبات کیا ہیں اس کا نصیب اچھا تھا یا خراب تھا وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا تو یہ سمجھنے ہیں کہ قرآن کے مطابق جو نتائج نکل رہے ہیں نتائج یہ نکل رہے ہیں کہ جتنے بھی وعدیں ہیں اصل میں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اس جگہ پہ آ کے کھڑے ہوں جس آدمی کو اتنا شعور اتنا احساس بھی نہیں ہے کہ سمینہ اتانہ ہی وہ کہہ دے اللہ کا حکم سن کے مجھے بتائیے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے حقوق قائم کیسے ہوں گے تو یہ بنیادی بات ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پہ ہم بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ دین کا لازمی علم حاصل کرنا فرض ہے فرض ہے فرض ہے یہ انسانوں کی مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے آپ لوگ بہت کچھ دین کے نام پہ سنتے ہیں لیکن دین کے مطالبات کیا ہیں ان کو سیکھنا ان کا جاننا یہ لازمی ہے یہ فرض ہے یہ اگر نہیں کیا تو پھر آپ اندازہ کے لئے یہی نہیں بتا کرنا کیا ہے تو جو شخص اٹھے گا آپ کو کوئی ایک بات کہا ہے کوئی کوئی دوسری بات کہے گا آپ اپنے اخلاص میں اس کے پیچھے چلے جائیں گے کل خیامت کے دن اللہ تعالیٰ لگائیں گے میں نے تو اپنی کتاب بھی دی تھی اپنا نبی بھی بھیجا تھا اس کی سنت بھی موجود تھی اس کے بعد تم اگر دوسروں کے پیچھے لگے رہے ہو تو رشتداری اگر میری یہودیوں کے ساتھ نہیں تھی ہیسائیوں کے ساتھ نہیں تھی تو تمہارے ساتھ بھی نہیں ہیں فیصلہ تمہیں میرٹ پر کروں گا تو ہم سب کو اس مسئلے کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے دین کا علم حاصل کرنا کیا اللہ تعالیٰ کے ہم سے مطالبات ہیں اس کو سمجھنا چاہیے بڑے علماء موجود ہیں کسی کے پاس بھی چلی ہیں طریقہ یہ کہ دو چار پانچ علماء سے ذرا کاؤنٹر ویریفائی کر لیں اس کے بعد آپ کا معلوم ہے جائے گا اللہ کا شکر ہے اس عمت میں یہ انتظام ہے کہ صحیح بات اس میں چھپی نہیں رہ سکتی بشرت ہے کہ آدمی تحقیق کرنے کا ارادہ کر لیں پھر وہی بات جو پہلے کہی گئی تھی کہ تم انصاف کے قائم کرنے والے بن جاؤ اس کو ہم بہت تفصیل سے دیکھ چکے ہیں اور یہ بڑے بنیادی حکوم ہے اپنے گھروں میں اپنے دفتروں میں اپنے رشتے ناتوں میں ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر معاملے میں انصاف کے بات کریں ہم اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اسی قسم کا اہد ہم نے بنی اسرائیل سے لیا تھا ان کے اوپر بارہ نقیب بھی مقرر کیا تھے اور جب انہوں نے اس کے اہد کو توڑا تو اس کے انجام انہوں نے بھگتا یہی اہد پھر نصارہ سے بھی لیا گیا تھا جب انہوں نے بھلا دیا جس چیز سے انہوں نے نصیت کی گئی تھی اس کے ایک حصے کو تو اس کا نتیجہ بھی انہوں نے بھگت لیا انہوں نے باہر میں بخز و دعوت پڑ گیا اور بنی اسرائیل اب اپنی اس روش پہ قائم ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اس کی چہیتیں ہیں تو کہتے رو اصل میں یہ بتاؤ کہ تمہیں پھر اللہ عذاب کیوں دیتا ہے اس کا معاملہ تو میرٹ پہ ہے اور پھر اس میرٹ کا اس نے ایک واقعہ بیان کر دیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کے زمانے میں تمہیں جہاد کے لیے کہا گیا تھا اور سارے وعدے کیے گئے تھے اور جب تم اس جہاد سے پیشے ہٹے تھے تو دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے تمہیں چالیس برس کے لیے وعدیت تہیہ کے اندر سر ماننے کے لیے چھوڑ دیا تھا تم پہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی ذمہ داری پوری نہیں کی تو اس کا نتیجہ تم نے بھگت لیا رشتہ داری ہماری نہیں ہے کسی کے ساتھ میرٹ پہ ہم معاملہ کر دیں اور اس طریقے سے اب یہ بتایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو تمہارے ساتھ حسد کر رہے ہیں تو حسد کا مرض پران ہے آدم کے دو بیٹوں کے معاملے میں بھی یہ ہوا تھا جب ایک کے قربانے قبول ہوئی دوسرے کی نہیں ہوئی تو قابیل نے قابیل کو قتل کر دیا تو آج بھی اس روش کے اوپر قائم ہے کہ تمہاری دشمنی دن میں پالے ہوئے ہیں اور حد تل امکان تمہاری مخالفت آمادہ ہیں لیکن قتل انسانی جو ایک واقعہ بیان ہوئے اس کے پس انظر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر یہ حکم تیہ کر دیا تھا بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا ان پر فرض کر دیا تھا کہ اصول سمجھ لو کہ جس نے کسی انسان کو مارا بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو مارا ہو یہ زمین میں فساد پھیلایا ہو تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو مار ڈالا اور جس نے کسی انسان کو بچایا اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو بچا لیا اور پھر انہی سزاؤں کے حوالے سے ایک ذابطہ جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کریں گے زمین میں فساد پھلائیں گے ان کی سزا کیا ہے ان کو برے طریقے سے قتل کیا جائے گا ان کو سولی پر چڑھایا جائے گا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سنتوں سے کاتے جائیں گے ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا اور ان کے لئے جنیعہ کی یہ ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لئے عذابِ علیم ہیں اور اس کے بعد یہ قرآن کی بڑی غرماملی آیا تھا کہ اہلِ امان اللہ سے ڈرو اور اسی کا قرب تلاش کرو یہ محبت اور خوف کا ایک ایسا امتزاج ہے جس کا جب تک آدمی اس راستے پر قدم نہ رکھے وہ اندازہ نہیں کر سکتا انسان سب سے زیادہ جس ہستی سے ڈر رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ اسی کے قرب کا امتلاشی ہوتا ہے اور سب سے زیادہ اسے جس ہستی سے پانے کی امید ہوتی ہے سب سے زیادہ اسی سے چھننے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے پروردگار کی ایسی ہستی ہوتی ہے انسان یہ دیکھتا ہے کہ اسے جو ملا رب کی عطا سے ملا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کا قرب حاصل کرے تاکہ قیامت میں بھی اس کی رحمتوں کو وہ پا سکے لیکن اپنے عمل سے اسے ہمیں شاندے شہر رہتا ہے کہ کبھی پروردگار کے کسی حکم میں گتائی نہ ہو گئی ہو تو بے پناہ خوف اور بے پناہ محبت بے پناہ قربی خواہش یہی ہے وہ مطالبہ جو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے چاہیے اور پھر وہ کہتے ہیں اس لیے تم جدہ جہد کرو اور یہی فلاو کامیابی کا راز ہے وآخر داوانان الحمدللہ رب العالمين